اسلام علیکم و نحمت اللہ ہمارے ہاں یہ معروف بات ہے کہ رمضان کو تین اشروں پر تقسیم کرتے ہیں پہلا اشرہ مشہورہ رحمت کا دوسرا بخشش کا اور تیسرا جہنم سے ازادے کا اس کے لیے پھر لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ دعائیں بھی گڑی ہوئی ہیں بنائی ہوئی ہیں تو ایسی بات اللہ کے رسول سے کوئی ثابت نہیں اشروں کو جو اس طرح تقسیم کیا گیا ہو پہلی روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایوہن ناسو قد ازل لکم شہر عظیم شہر مبارک اے لوگوں تم پر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ فیگن ہوا ہے جو برکتوں سے معمور ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار سال سے بہتر ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے کیامل لیل کو نفل قرار دیا ہے جس نے اس میں کوئی نفل ادا کیا تو ایسے ہے جیسے اس نے کوئی فرض ادا کیا باقی مہینوں میں اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہے ایسے ہے جیسے اس نے باقی مہینوں کی نسبت ستر فرض ادا کیے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ غم غصاری کا مہینہ ہے شاہرن یوزاد فیہ رزق المؤمن اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھائی جاتا ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اس کے لئے وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگا اور اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا ثواب میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی ہم نے کہا ہے لیکن سورہ ہم میں سے ہر شخص روزہ دار کو روزہ افطار نہیں کروا سکتا تو آپ نے فرمایا اپنے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالی اس شخص کو اتا کرے گا جو دودھ کے گونٹ سے ایک خجور سے یہ پانی کے گونٹ سے کسی کا روزہ کھلوا دے اور کسی نے پیٹ بار کر کسی کو کھانا کھلائے روزہ دار کو تو اللہ تعالی میرے اس ہو سے اس کو پیٹ بار کر پانی پلائے گا جس سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہو شاہرن اولہ رحمتن یہ ایسا مینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے واؤسطہ مغفرتن درمیانہ حصائص کا بخشش ہے اور آخری حصائص کا جہنم سے ازادی ہے تو جو اپنے غلام سے ریایت برتے گا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے ازاد کرے گا یہ روایت ہے ہمارے خطبہ جو رمضان کے شروع میں بڑے درلے سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو عبادت کی ترغیب دیتے ہیں اور بڑا جوش و خروش پیدا کیا جاتا ہے تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس میں میانہ ربی ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ زیرو سے سو ڈگری پہ نہیں لی جائے جاتی یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یہ شعب العیمان بہکی میں سی بن خزیمہ میں اور اسی طرح یہ روایت ہے الدعوات القبیر امام بہکی کی کتاب ہے اس میں فضائل رمضان ابن شاہین کی کتاب ہے امالی المحاملی میں ہے تو یہ روایت ہے ضعیف ہے اس میں علی بن زید بن جدان ضعیف راوی ہے اسے وجہ سے علام البانی راہ مولانے سلسلہ ضعیفہ اٹھارہ سو اکتر نمبر روایت ہے اس میں اس کو ضعیف را دیا اس کا ایک شاہد ہے الزعافہ القبیر امام اکیلے کی کتاب ہے اور دوسری کتاب ہے القامل فی الزعافہ الرجال اس میں ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ اول شاہر رمضان رحمتن رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے دوسرا حصہ بخشش کا ہے اور تیسرا حصہ جو ہے جہاں نمسی ازادی ہے یہ روایت سخت ضعیف ہے اس میں سلام بن سلیمان بن سوار یہ منکر الحدیث ہے سلمہ بن سلط مجھورہ بھی ہے اور امام زہری تدلیس کر رہے ہیں ان تین علتوں کی وجہ سے وہ روایت بھی ضعیف ہے تو ایسی کوئی روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں نہ اس طرح کیا آگے پھر جو دعائیں لکھی ہوئے ہیں وہ فرضی دعائیں ہیں کہ پہلے عشرے میں یا اپنی طرف سے دعائیں کسی نے تین عشروں کی لکھتی ہیں اللہ کے رسول سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو ایسی فرضی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے السلام علیکم